امامہ رشید ترابی کی چھٹی مجلس سمات فرمائیے جو انہوں نے چار اپریل سن انیس سو ستر عیسوی کو ریزویا کالونی کراچی کے امام باڑے میں اشرہ ثانی کی سلسلے میں پڑھی تھی جبکہ چھبیس محرم سن تیرہ سو نوے ہجری کی تاریخ تھی اور رات کے نو بجے یہ مجلس ہوئی تھی جبکہ ستائیس محرم کی شب کا آغاز ہو چکا تھا ان کی مجالس کا موضوع ہے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ یہ دسوں مجلسیں میں نے ڈاکٹر سحیل عباس جعفری صاحب کے ٹیپ سے نقل کی ہیں کیونکہ اس زمانے میں میں پشاور میں متعین تھا جلول اللہ الذي لا يفرغ المنحو والجمود اور لا يقبیل اعتاو والجود اذ کلو معتن منتقس سواه وکلو مانع مضموم ما خلاه ہوا المنان بالصوائد النعم وحوائد المزید والقسم مختلف علیه دهر فیختلف منه الحال ولا افکانا فی مکان ویجوب علیه الانتقال جلت عظمته والسلاة والسلام علیه سید اسلم ما فی الوجود سر الله فی كل موجود نقطة دائرہ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابن قارب اللہ تعالی محمد واہل بیت السیبین الطافرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجز وطہرہم تطہیرہ اما بعدک قد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ومن اظلم ممن افتراء علی اللہ الكذب وہو يدعا الیل اسلام واللہ لا یهد القوم الظالمین یرینونا لیدفعو نور اللہی بے افضاہہم واللہ متمو نورہی و لوکرہ الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کرہ المشبکون سلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر آپ کی سماعت کے لیے یہ چھٹی تقریر نظر ہے اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہا گیا اس ادعا کے ساتھ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں مانتے بھی جائیں اس لیے کہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُلَاوِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَاُلَاوِكَ هُمْ مُلُ الْعَلْبَادِ میرے بندوں کو خوشخبری دو جو سن لیتے ہیں اور جو اچھی بات معلوم ہو اس کی پیروی کرتے ہیں جو سن لیتے ہیں اور جو کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یہی ہیں ہدایت یافتہ اور یہی ہیں صاحبانِ عقل تو اس ادعا کے ساتھ کہ آپ سب کچھ مانیں یہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ایک طرزِ فکر کو پیش کیا جا رہا ہے جو شاید کبھی کسی موقع پر جا کر ہمارے شاداں دل و دماغ نوجوانوں کے اس کو قبول کریں اور اپنے لیے ایک راہ نکا دیں میں ایک طالبِ علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں میرا شمار علماء میں نہیں ہے اور نہ میری مجال ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی موقع پر بھی عالم جانوں ارے میری کیا بساتھ قتن مرتبت کو حکم ہو رہا ہے کہ دعا کرو ربی زدنی علماء ایک پروردگار میرے علم اور اضافہ کر اور اضافہ کر علم الہی لا محدود ہے جس قدر جو انسان ترقی کرتا جائے ہمیشہ حرآن اس کو نقصان نظر آئے گا اس نقصان کو اسطلاح فلطبا میں نقص کہتے ہیں یہ نقص امکانی ہے کہ ہر موقع پر ہم اپنے آپ کو کمزور جانے حادث جانے مجبور جانے اس کے علم کے مقابل میں جاہل سمجھیں تو جہاں اولین و آخرین میں ایک ہی ہستی تھی جس کے لئے کہاو علمکہ ما علم تکن تعلم تجھے وہ علم دیا جو تجھ کو حاصل نہ تھا اور پھر بھی اس کا یہ کہناو ربی زدنی علماء پروردگار میرے علم اضافہ کر اس کے معنی یہ ہے کہ شرافت علم پر ایک کھلے ہوئی دلیل ہے اور اس سے تہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید میں لفظ علم اور علم کے متعلقات کو چھ سو ستیاسی مرتبہ قابل ذکر سمجھا گیا اور بار بار علم کا تذکرہ کیا گیا تو دنیا اب تو جان لے کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے مراقبہ بھی ضروری ہوگا کشب بھی ضروری ہوگا خواب بھی نظر آتے ہوں گے روحانی پیشوا آکے کانوں میں بھی کہ جاتے ہوں گے پیالہ پینے سے بھی علم حاصل ہوتا ہوگا مجھے انکار نہیں ہے مجھے انکار نہیں ہے ذرائع علم الگ الگ ہے الگ الگ ہے میں کبھی کہے چکا ہوں حسن بسری کے متعلق صاحبِ حلیت الاولیاء تاریخِ اولیاء تاریخِ اولیاء میں حلیت الاولیاء نہیں تاریخِ اولیاء میں ایک عجیب چپٹر ان کے لئے ہے حسن قاجہ حسن بسری کے لئے اور وہ چپٹر یہ ہے کہ ایک دن آئے اور آکے حضرت عم سلمہ سے کہنے لگے کہ اما پانی بلاد و پیاس ہو رہی ہے تو آپ نے ارشاہ ترمائے کودہ رکھا ہوا ہے پیل ہونا تو وہ کودہ تھا جس سے سرکارِ رسالت پانی پیتے تھے تو کودے تھے جام میں پانی کونڈیل کے حسن بسری پی گئے اور چلے گئے سوچ جہر کے بعد رسول آئے اور اس کے بعد آکے کہا کہ ام سلمہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس گھر میں آیا تھا تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسولیں بہتر جانتے ہیں آپ کا علم تو سبتر محیط ہے کہا نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے پانی بھی پیا ہے کہا یہ کیسے معلوم ہوا کا علم تو سارا لے گیا تو پانی جو پی گیا تو علم لے گیا علم لے گیا تو یہ ہے تاریخِ اولیاء کا ایک چپسر حسن بسری کے لیے درہ حالے کے تحقیق یہ ہے کہ حسن بسری پیغمبر اسلام کے مرنے کے کئی برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں ان کا انتقال ہے ایک سو دس ہجری میں اور قسمِ مطبط کی وعباد کے بعد حسن کی ولادت ہے تو بہرحال دنیا جانتی ہے شرافتِ علم اس لئے کسی نہ کسی صورت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی سے علم کو منصوب کر کے رکھے اس لئے کہ جہالت میں لطف نہیں ہے اور پھر کہیں یہ بھی سن لیا ہے کہ حدیثِ پیغمبر کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَتْتَقِضُ جَاهِلًا وَلِيَّا خُدَ جَاهِلًا وَلِيَّا تو اب علم آ جائے اب علم آ جائے اس طرح سے آ جائے سوزے سے آئے جامحاب سے آئے سراہی سے آئے پانی سے آئے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں علم آئے تو علم کے آنے کے مختلف راستے ہیں میں جیسا کہہ کر رہا تھا مراقبے سے آئے کشف سے آئے کشف ہو جائے علم آ جائے تو اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے اور میں کبھی اس کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے عبدالعویز زہلوی نے اپنا خواب بیان کیا اتنا بڑا خواب بطاوائے حزیزیہ میں شبے آئے کہ میں نے خواب میں علم امیر المومنین سے لیا ہے اور علم یہ لیا ہے کہ کوئی فرقہ حق نہیں ہے کوئی صوفی حق پہ نہیں ہے اور جتنے سلسلے امیر المومنین تک جا رہے ہیں سب باطلیں دہلی میں یہ کتاب چھپ چکی ہے جو چاہیں ملاحظہ فرمائے شاہ عبدالعویز زہلوی کے فتاوہ میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا تھا اور میں نے خواب ہی میں بیعت کی تھی خواب ہی میں بیعت کی تھی تو ایسی صورت میں جبکہ علم کی شرافت علم کی شرافت کوئی جاہل بھی انکار نہ کر سکے اور جو نسلن بعد نسلن جاہل ہو اگر اس کو بھی کوئی جاہل کہے تو دل میں اس کو درد ہو برا معلوم ہو کہ مجھے جاہل کہا خود جاہل ہے مگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو جاہل پکارے بلکہ اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے کہ آپ بڑے عالم ہیں اپنے فن میں آپ اکتاں ہیں ممکن ہے آپ نے پڑھا لکھا نہ ہو مگر ما شاءاللہ آپ جو کام کرتے ہیں ان میں آپ کا جواب نہیں ہے تو ایک مسررت سی دل کو محسوس ہوتی ہے کوئی اگر علم سے منصوب کر دے کوئی علم سے منصوب کر دے تو شرافت علم ظاہر ہے شرافت علم ظاہر ہے اور ہر صاحب علم پر ایک اور عالم ہے اس لیے یہ ادعا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سب قابل قبول ہے اس لیے نہیں کیا گیا کہ مختلف حضرات مختلف افکار کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں اور میرے لیے یہ عمر واقعی قابل انتنان ہے اور میں بے انتہا اتمینان محسوس کرتا ہوں کہ بعض کراچی یونیورسٹی کے لیکچرات اور ریڈرز بھی مجھے سن رہے ہیں مطائل انہی سے وابستہ ہیں اس لیے کہ ان کو آگے بہانا ہے کام کو انہی سے ترقاض دے کہ ایک مرتبہ بے باق صداقت سے کام لے اور لکھ ڈالے تاریخ اسلام بہت ہو چکی بسلمانوں کی تاریخ اب لکھ ڈالے تاریخ اسلام اچھا وقت ہے اچھا زمانہ ہے بلدکن تیبتن و ربن غفور تیب و شہر ہے غفار و ہمارا پروردگار ہے اتنی فرصتیں ہیں لے کے ڈالیے اور اس سے کسا آپ لکھئے میں بار بار کر رہا ہوں اسلامیات پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے کیونکہ وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا جو پرسکرائیب ہے گورپینٹ میں وہ انتہائی حالت ہے شروع سے آ کر تک انہوں نے اس کی ابتداء صحیح ہے نہ انتہائی صحیح ہے بلگل اسی طرح تاریخ اسلام کو لکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جب تک آپ یہ تمیز پیدا نہ کر لیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے آپ کو انگریزوں کی تقلید کرنی ہی پڑے گی انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ لکھ کر اس کو اسلام ایک ہسٹری کا نام دیا اور اس کے بعد اس کو پولٹیکل ہسٹری آف اسلام بنانے کی کوشش کی جو اور ایک فاہش بلتی تھی بار سورت اب اچھا وقت ہے اس کو نہ دورائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس اسلام کی تاریخ کے کوئی مدارک نہیں ہے کوئی معاقض نہیں ہے تو میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ آپ لازوری کو نہ دیکھیں آپ کو کسی اور مورد کے پاس نہ جائیں ابن خلدون کا مقدمہ پڑ چکا ہے اب میں اس کی کمزوریاں کیا بتواؤ اپنے مقدمے میں وہ یہ لکھ کے جاتا ہے کہ اہلِ بیعت میں بیدتیں کی ہیں ایسے ایسے مذاہی بھی جاتی ہیں یہ ہم جانتے ہیں ابن خلدون کو کہ ابن خلدون کس آغوش کا پروردہ ہے اور ابن خلدون کس خاندان کا مدہ ہے ہم کو معلوم ہیں بار بار ابن خلدون کے مقدمے کا تذکرہ کرنا ہمارے لئے کوئی مناسب نہیں ہے اگر آپ اسلام کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تاریخ کے لئے بہترین مدرک بہترین مقض اور بہترین اس کا افسوس تو قرآن ہے نا قرآن دیجئے اور قرآن دل ہے کہ تاریخ اسلام لکھڑا لیے کہ اسلام کب سے ہے اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو اسلام اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام ہے تو آپ جب اسلام کی تاریخ لکھیں گے تو مسائل کی تاریخ لکھیں گے جب آپ مسائل کی تاریخ لکھیں گے تو مسائل کے تحت اشخاص آئیں گے وہ اشخاص آئیں گے جنہوں نے مسائل کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیا تھا یعنی یہ معنی کہتا کہ تاریخ اسلام میں اشکاس نہیں آئیں گے اشکاس آئیں گے اشکاس آئیں گے مگر وہ آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق ہے وہ آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق ہے وہ نہیں آئیں گے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور جو اسلام سے اسی حد تک وابستہ تھے اسی حد تک وابستہ تھے خدا اس تاریخ کو نہ دہرائے اسی حد تک وابستہ تھے کہ اگر نہیں کہتے ہیں مسلمان کرسی جاتی ہے خدا اس تاریخ کو نہ دہرائیں اسی حد تک وابستہ تھے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مسلمان کرسی چھن جاتی ہے اس لئے ہر طرف سے آواز بلند ہے ہم مسلمانیں مسلمانوں کی ہم عبادت کریں گے قرآن کی ہم عبادت کریں گے قرآن کا تصور ہم بنائیں گے آئیں ہم بنائیں گے یہ آوازیں ہیں مبارک آوازیں ہیں یعنی اس پہ اتراز نہیں ہے ایسا کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا کرنے کے لئے فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان سے پوچھو جو صاحبانے ذکریں اگر تم کو علم نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے میں شرمندگی نہیں ہے سارا حیدری سارا حیدری تو میں نے کسی خاص ان کے ساتھ توازو یا وقتی مفلحت کی بنا پر اپنی بے بلاتی کا اطراف نہیں کیا ہے میں نے جو عمر واقع تھا اس کو بیان کرنے کوئل کی آئیے اب ان مسائل پر گھتگو کریں گھتگو جس مقام پر رکی ہوئی تھی اور اگر حافظہ افضاد پہ رہا ہے باوجود اس تاریخی کے جس نور میں آپ جا رہے تھے کل اگر وہ واقعات آپ کو یاد ہیں وہ باتیں آپ کو یاد ہیں تو کم اکم میں چاہتا ہوں ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے اور اسی سکر سے چلیں اسی سکر سے چلیں گے کہ ایک سورہ مائدہ ہے لکھنے والے شیخ الجامعہ ہیں کراچی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں تو کوئی آئین ہی نہیں ہے اسلام میں تو کوئی آئین ہی نہیں ہے اور قرآن جس طرح سے پیغمبر نے کلمہ تیبہ کی منجل سر کی کہ لا الہ کہ نفی کی سارے خداوں استثناء کر کے ذات واجب کا اعلان دیا بلکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے آئین کی ایک تدویز قرآن نے پیش کی مگر پہلے نفی کرتا چلا قرآن اب تو ہر خورت سے سنیے پہلے نفی کرتا چلا اور کہا یہ کل کے تقریر سے متلسل ہوں نہیں دہرانا چاہتا تھا مگر میں کیا کروں قوم کا انفرادی حافظہ تو مضبوط ہوتا ہے اجتماعی حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے اجتماعی حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے اس لیے کبھی کبھی کہیں ہوئی باتوں کو کہہ دینا پڑتا ہے تو وہ آخری تین آیتیں تین آیتیں جو نہائی ضروری ہیں سورہ مائدہ کی وہ پڑھی جائیں گی انشاء دعا کے دیکھو آئیتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی حکومت نہ کرے من لم یحکم اس کے مطابق اگر کوئی حکم نہ دے جو ہم نے نازل کیا ہے فولائے کا ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں ایک آئیت پھر رشاد ہوا من لم یحکم بما انزل اللہ فولائے کا حمود ظالمون جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ ظالمون دیکھیں اب آپ درجہ بہ درجہ چلتے چلیں اور اس کے بعد سائے کریں کہ قرآن میں آئین ہے کہ نہیں جاندہ بھائی اللہ اب اس کے بعد اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے اطاعت مسئلہ شروع ہوتا ہے اطاعت ظاہر ہے کہ حکومت حکومت اطاعت چاہتی ہے اور سیاست کی تعریف ویلیم لی کارک نے یہ کی ہے یہ پرنسپلس آف پولیشکس جو پہلی کتاب ہے اس کے پہلے صفحے میں سیاست کی تعریف یہ ہے حاکم اور محکوم کے دھرمیانی تعلق کو سیاست کہتے ہیں اگر وہ جھولے سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو سیاست شروع ہوتی ہے اگر قبر تک تعلق جاتا ہے تو سیاست جاتا ہے حاکم اور محکوم کے دھرمیانی تعلق کو سیاست کہتے ہیں اب اس مقام پر یہ دھرمیانی تعلق حاکم و محکوم کا آتا کیسے ہے کہ حاکم مطا ہے مین سو علف آئین اور محکوم مطیع ہے اطاعت کرنے والا ہے قرآن نے ریگولیشنز دے دیئے گائیڈ لائنز دے دیئے اور پیغمبر سے کہا حبیب لا تتے من اغفلنا قلبہ انذکرنا خبردار اس کی اداعت نہ کرنا جس کا دل ہماری ذکر سے غافل ہو لا تتے من اغفلنا قلبہ انذکرنا وستبا حواہو وکان عمرہو فروتا جس نے حواہو حمد کی پیرہ دیت لیو اور جس کا کام افراد نہیں جاتا کہا اس کی اداعت نہ کرنا لا الہا اب لا کو دیکھتے جائیے لا تتے من اغفلنا قلبہ انذکرنا واتبا حواہو وکان عمرہو فروتا اس کی اداعت نہ کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس کی اداعت نہیں کرنا اگر دل غافل ہے دل آپ کو معلوم ہے یہ دل کی بڑی بیماری ہے غفلت دل کی بڑی بیماری ہے غفلت غفلت پہ ایک مستقل تغریر چاہیے کہ قرآن مجید نے لفظ غفلت کو کہاں کہاں استعمال کیا ایک معمولی ذیچی سورہ روم میں ارشاد ہوا یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم انی العاقرت ہم غافلون ظاہر حیات کو جان رہے ہیں آقرت سے غافل ہیں غافل ہیں غافل کے معنی جاہل کے نہیں ہیں غافل کے معنی جاہل کے نہیں ہیں یعنی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے مگر انجان ہو رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں پہلا ہوکم لا تتے من اقبلنا قلبہ انذکرنا واتباہواہوکا نام لہو فروتا اس کا درشاد ہوا حبیب لا تتے اکثر من فلال یزلو کان سبیل اللہ قبردار زمین میں اکثریت کی دعات نہ کرنا آپ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے نظریات سیاسی کچھ نہیں ہے میں ممبر پر تقریر کرتا ہوں سیاسی مقرر نہیں ہوں لیکن اب تصور جمہوریت میں اس آیت کی جگہ کر آئے ہیں سارے کلمان سارے کلمان لا تتے من اقبلنا قلبہ انذکرنا اس کی دعات نہ کرنا لا تتے اکثر من فلال اکثریت کی دعات نہ کرنا یہ راستے سے ہٹا دے نہیں اب سورہ نور و قلم دوسری وحی دوسری وحی قرآن بڑا شجاہ ہے بڑا شجاہ ہے قرآن قرآن کی شجاہ کسی نے دیکھی نہیں قرآن نے بڑے بڑوں کو چھوٹا کر دیا قرآن بڑے بڑے سنا دی دیارہ کھڑے ہوئے تھے رسول دیوار کعبہ کو تکیا کیے ہوئے اپنی دوسری وحی سنا رہے تھے سورہ نون و قلم اور ایک کمار سبا وہی آئی لا تتے کل حلا فن مہین خبردار رسول بار بار قسم کھانے والے کی دعات نہ کرنا اب سورہ دیکھتے جائیے حضور لا تتے کل حلا فن مہین بار بار قسم کھانے والے چھجورے کی دعات نہ کرنا مہین اوچھا حلکا چھجورا اس کی ادعات نہ کرنا حاکم و محکوم کے درمیان کا رب ہے نا سیاست حضورت ادعات جاتی ہے اور یہاں ادعات کے یہ گائیڈ لائنز ہیں لا تتے کل حلا فن مہین حماد مشاہین بن امیم چوغلی کھانے والے کی ادعات نہ کرنا چوغلی کھانے والے کی ادعات نہ کرنا پخیل کی ادعات نہ کرنا بات کو بڑا کر بنانے والے کی ادعات نہ کرنا حماد مشاہین مَنَّعِن لِلْقَيْرِ مُوْتَدِنْ عَسِيم نیکی سے روکنے والے کی ادعات نہ کرنا حد سے بڑھنے والے کی ادعات نہ کرنا بنہگار کی ادعات نہ کرنا اُتَلِّنْ بَادَزَالِكَ زنیم اس کی ادعات نہ کرنا جس کا نصب صحیح نہ ہو اب لگا یہ ہماری تکلیف کیا ہے ادعات کرنے والوں کی اب ایک ایک کا نصب نامہ دیکھتے بیسے اُتَلِّنْ بَادَزَالِكَ زنیم یہ سورہ نونو خلم گائیڈلائن لا تُتَعْ امر المصرفین اصراف کرنے والوں کی ادعات نہ کرنا حماد مشاہ نمیم اُتَل زنیم مَنَّا اِن لِلْقَيْرِ مُوْتَتْ کی تَعْتَ نَكَرْنَو نَهِي كَرْنَو نَهِي كَرْنَو نَهِي كَرْنَو ان کی تَعْتَ نَهِي كَرْنَو اُنس کے بعد اب اللہ جب آیا تو قَعْتِيُ اللَّهِ قَعْتِيُ الرَّسُولِ فَأُولِ الْأَمْلَ مِنْكَمْ اب دنیا پوچھتی ہے اللہ تو سمجھ میں آیا رسول کو بھی پہچان گئے اُلُوْ الْأَمْر تو اُلُوْ الْأَمْر کو بھی تو پہچان والیاں نہ اُطُل نہ ہو زمین نہ ہو مُوْتَتْ نَهُو عصیم نہ ہو مَنَّا اِن بِالْخَيْرِ نَهُو نَصَبْ مِنْ صَحِحِي ہو اصراف کرنے والا نہ ہو مُفْسِد نہ ہو اکثریت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو تَقْلاجیا اُلُوْ الْأَمْر کے کیا مانا میں رضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ نے پیش کر رہا ہوں کہ آئین کے لیے کیا گنجائشیں ہیں قرآن گایڈ لائنز ہیں پریامبل لکھئے اپنے دستور پر پریامبل لکھئے صغط آیتیں لکھتے جائیے سرجمہ بھی نہ کیجئے جنوں کو دکھ ہوگا آپ سمجھیں ہماری مجبوری کچھ آ رہے ہم اپنی مجبوری کو کب تک چھتے کب تک چھتے بات یہ ہوئی کہ تورا زبور انجیل صحفہ ابراہیم صحفہ موسیٰ اپنی اپنی افلی زبانوں سے بدل دیئے گئے اس کے بعد دوسری زبانوں میں آئے پھر تیسری زبانوں میں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اصلی کتاب ہی باقی نہیں رہی اب اناجیل جو سامنے آئے تو وہ اناجیل کا لکھنے والا خود اس نے یہ لکھا اناجیل کے لکھنے والوں نے کہ ہم عیسیٰ کے بعد ہم نے اس کو لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ میں اس کو پڑھا ہوگا کہ جتنے اناجیل ہیں وہ عیسیٰ کے بعد لکھیں تو اب یورپ کے فلسفیوں نے اور یورپ کے سائنٹسٹ نے اپنی الہامی کتابوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا رہے اس میں کیا خصے ہیں آدم کی اولاد اتنی ہیں ابنائیم کی اولاد اتنی ہیں موسیٰ کی اولاد اتنی ہیں وہ اس کا باپ یہ تھا اس کا دادا یہ تھا اس کی ماں یہ تھی ایک خصہ ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ شجرہ کھلا ہوا ہے ایک چیکٹر نکل گیا اس کے بعد داہود پہ بفتگو سلیمان پہ بفتگو تو داہود کی منقصتیں سلیمان کی برائیاں سب تورات میں بھری پڑھ گئے اس کے بعد انجیل کا تذکرہ آیا تو انجیل میں عجیب عجیب امتضاد کو پایا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی دو طبقوں میں وہ بیٹھ گئے ایک تو وہ طبقہ ہوا دوسرا نے کہا اس کو پھار کے پھیک اس کو پھار کے پھیک دو سنہاتے وہ چرچ سے انہوں نے انکار کر دیا چرچ میں ارم اقلاء یورپ میں تصادم انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے علم کی روشنی میں صحیح نہیں پایا تو ان کا کتاب کو پھیک ہم اس کتاب کو نہیں ہم اس کتاب کو نہیں مانتے یہ اصلی حالت میں تو ان بستیوں میں پڑھ کے ہمارے ڈاکٹر سائے ان بستیوں میں پڑھ کے ہمارے ڈاکٹر سائے تو عربی تھے تھے تو تھے نابلد سورہ احمد یاد تھا سورہ اقلاف یاد تھا اگر نماز پڑھتے تھے تو ظاہر ہے یقینا نماز پڑھتے تھے دو چار سوروں سے کام چل جاتا ہے دو تین آیتوں سے کام چل جاتا ہے اس نے مانا کی کیا ضرورت ہے ان نماز اپنی پڑھ لیتے تھے قرآن کو تو پڑھا نہیں تھا تو اب قیاس کیا اناجیل کا طورت کا ضبور کا قرآن پر اور کہا کہ انجیل نے اجازت نہیں دی کائنات نے تحقیق کی اس نے نیوٹن نے تو ٹھک راتی کہا نہیں نہیں سب سے آکر قانچ نے کہا ایمینویل قانچ نے جو جرمن کا مشہور فلسفی ہے اس نے کہا میں کیا کروں ان کتابوں میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو نکالتا خیش کیا نکالتا مگر اب ان کتابوں میں گنجائش نہیں اس لیے میرے پاس نظام اخلاق وہ زیادہ وقت ہے مذہب سے اس نے ایک اپنا نظام اخلاق ہی نیا پیش کریا کہا اخلاق کی طرف جاؤ یہ مذہب تم کو سیٹسفائی نہیں کرے گا تو وہاں کی ہوا کھا کے اس مغرب زدگی کے عالم جب ہمارے رہنما واپس آئے اور پھر ان کو درسگاہوں میں جگہ ملی تو اكبر الہبادی کو کہنا پڑا یوں قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا یعنی اگر سراؤن ایک کالیج بنا لیتا تو یوں قتل سے اطفال کے بدنام نہ ہوتا تو ایسی صورت میں ہم نے اپنی رہبری کے لیے ان کو دیکھا تو دیکھا یہ کہ اس مجبوری میں مفتلا کہ ایک طرف اسلام کو نہیں جو سکتے اس لیے اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کی ہے دوسری طرف یہ دیکھا کہ آسمانی کتابوں میں کوئی مواد نہیں ہے اس لیے تیسرا راستہ اختیار کیا وہ تیسرا راستہ نہ یورپ کا راستہ تھا نہ امریکہ کا راستہ تھا نہ چینہ کا راستہ تھا نہ رشیہ کا راستہ تھا وہ لوگ مجبور تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ کو فرصت نہیں ملی قرآن پڑھنے کی میرا پیغام ذمہ داروں کو پہنچا دیجئے ایک ایک عالم کو اپنے گھر پہ رکھ کے آپ قرآن پڑھیں مدرسوں میں پڑھانے کے لیے عالم نہیں جائیے آپ ہی کے علماء سے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں قرآن نے زمین و آسمان کی قلقہ سے بحض کی قرآن نے نیمولت اسٹیٹ اف لائف کو بتلایا قرآن نے کائنات کے اناثر پر گفتگو کی قرآن نے کائنات کے نظام عدل پر گفتگو کی قرآن نے زنجیر تکریم پر گفتگو کی قرآن نے اپزرویشن پر زور دیا قرآن نے ایکسٹرمنٹ پر زور دیا قرآن نے ہر اس چیز کو پیشیا جس کی ہم کو ضرورت تھی مگر ہم اس طرح متوجہ نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ مختلف علوم پر جب قرآن نے بنیادے رکھیں تو انسان کی اطاعت کا مسئلہ تو اتنا نازک تھا اتنا نازک تھا کہ وہ اطاعت اس کو بندگی کے مراتب کمال پر لے جاتی اس لیے اطاعت کے مسئلے وہ پہلے تیہ کرنا تھا پہلے تیہ کرنا تھا سورہ اول وہ دیکھئے اقراب اسم رب پورا پڑھئے سورہ پورا پڑھئے سورہ سجدہ واجب جہاں آتا ہے اسے پہلے کوئی بات لکھی ہوئی ہے لاتو تے خبردار اطاعت نہ کرنا خبردار اطاعت نہ کرنا اور اس کے بعد یہ تمام باتیں بتلائی گئیں ان کی اطاعت نہ کرو ان کی اطاعت نہ کرو ان کی اطاعت نہ کرو اور اس کے بعد کہا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علوالعمر کی اطاعت تو اس علوالعمر کی تعریف اب ہو گئی نا جو مصرف نہ ہو قضاب نہ ہو مصد نہ ہو قتل نہ ہو زنیم نہ ہو منعین خیر نہ ہو معتد نہ ہو عسیم نہ ہو یہ ساری تعریف ہو اولوالحمر کی تعریف ہو گئی اب جس کو آپ بنا ڈالیں مگر یہ شرائط ہے قرآن نہ اس پر بھی غور کی کہ ان شرائط کے ساتھ نہ بنا سکیں گے ان شرائط کے ساتھ نہ بنا سکیں گے اس لیے کہ فطرت انسانی کا قائدہ یہ ہے کہ الجنس یمیل و الالجن جنس کا میلان جنس کی طرف جو جس کو دوست رکھے گا اسی کو آگے بڑھائے گا جو جس کو دوست رکھے گا اسی کو آگے بڑھائے گا وہ آج ہو یا کل کوئی انتخاب کی منزل ہو یا کوئی اور منزل تو اس نے کہا کہ نہیں ہے ہم اس مسئلے کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے اختیار میں دیں تمہارے اختیار میں دیں اس لیے نبی پہ نبی بھیجے رسول پہ رسول بھیجے اور اطاعت کی منزل کا فرق بسلایا فیرون کی اطاعت نہ کرنا موسیٰ کی اطاعت نمرود کی طاعت نہ کرنا ابراہیم کی طاعت یعنی شاہی سے الگ کر کے شاہی سے الگ کر کے ایک شخص کو پیش دیا اور کہا اکثریہ تودھر ہے اکثریہ تودھر ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ابراہیم کہتے ہیں بابا علم میرے پاس ہے ادھر آؤ ادھر آؤ میں تمہیں سیدھا لاستابت لاؤں گا میری پیروی کر ابراہیم قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمَ مَعْلَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَحْدِكَ سِرَاؤْسَنْ سَمِیَا علم میرے پاس ہے میں ہدایت کروں گا میری پیروی کروں گا میری پیروی کروں گا تو آپ نے دیکھا کہ نمرود ہو یا فرعون حامان ہو یا شتا ذات واجب نے یا قرآن کی شجاعت میں حکومتوں کی پرواہ نہیں کی حکومتوں کی پرواہ نہیں گئی اور کہا رہے اپنے مقام اور اپنی پولیسی ذات واجب نے بتلائی مسلمان اگر اس قرآن کو قیامت تک باقی سمجھتے ہیں تو ایک مرتبہ اس آیت پر نظر رہے سورہ شعراء وَنُرِيدُ ہم میں ارادہ کیا اَنَّمُنَّ تاکہ ہم احسان کریں اَلَى اللَّمِينَ سُجْعَفُوا فِلَا ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا وَنَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّتَ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِسِينَ ہم ان کو امام بنائیں گے ہم ان کو وارث پر جارے کی جارے کی بہت خوشن دنیا وقت لے رہا ہوں یہ گائیڈ لائن ہے قرآن کا وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ تُجْعَفُوا فِلَا وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِسِينَ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو دنیا کمدور سمجھے ان کو امام بنائیں وارث بنائیں اور پھر اسی کا سلسلہ وَعَوْحَيْنَ اور اسی طرح سے ہم نے مادر موسیٰ کی طرح وحی کی اطراف فوج کا پہرہ ہے جاسوس لگے ہوئے ہیں وَعَوْحَيْنَ الَا أُمَّ مُوسَ ہم وارث ہیں اگر خوف داری اوٹ بچے کو دریا میں پھیک دیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس لائیں گے اور مرسال برائیں کہ ہم نے تیع کیا ہے کہ زمین میں جن کو کمزور بنایا جا رہا ہے ان کو امام بنا رہے وارث بنائیں امام وحی ہوگا جس کو دنیا کمزور سمجھے وارث وحی ہوگا جس کو دنیا ضعیف بنانے کی کوشش کرے اور مثال دیں مثال دیں کہ مادر موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی اِنَّا عَوْثَنَّا إِذَا أُمَّ مُوسَ اَنِرْغَئِهِ ذُودْ بِلَادِي وَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَلْقِهِ فِي الْيَمْ مِ پھییک دے دنیا وَلَا تَقَاطِي وَلَا تَحْزَنِ خوف و حضن نہ آئے اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكَي وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اس بچے کو تیری طرف پجھٹا دیں گے ہم اس کو مرسل بنائیں بہت بہت سوئے ہیں یہ گائی جنائن ہے اور پھر سورہ تاہا میں کہا بہت 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 سورہ تاہا میں کہا پوری دعا کے بعد میں دعا بعدیں پڑھا حضرت موسیٰ کی پوری دعا کے بعد کہ کیوں بھول گئے ہم نے کبھی تم پہ اور بھی احسان کیا تھا لَقَدْ اُوْتِتَ سُوَ لَكَيَا موسیٰ موسیٰ یہ تمہاری دعا تو قبول ہے مگر تم کو یاد ہے مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةَ نُعْرَا ایک اور مرتبہ بھی ہم تمہاری مدد کر چکے تھے تم پہ احسان کر چکے تھے اور وہ وقت تھا وہ وقت تھا کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی اور وحیتی اَنَغْذِ فِيهِ فِي الْتَابُو تِ وَغْذِ فِيهِ فِي الْيَمْ مِن يُلْخِهِ الْيَمْ مُعِلَى السَّاحِلِ يَعْقُلُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ بہت 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 سنگیے جب یہ بچہ پائدہ ہوا تھا تو ہم نے وحی کی تھی کہ اس کو صندوق میں ڈال دیں وَغْذِ فِيهِ فِي الْتَابُو تِ وَغْذِ فِيهِ فِي الْيَمْ مِن یہ دو دو مرتبہ لگو اور پھر کو دریا میں پھینک يُلْخِهِ الْيَمْ مُعِلَى السَّاحِلِ دریا ساحل کی طرف پھینکے گا تو دریا میں ڈال بچے کو دریا ساحل میں پھینکے گا یا خُبْهُ اس کو پکڑ لے گا عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ وہ جو میرا دشمن ہے اس بچے کا دشمن ہے یہ نبی کا بچپن ہے نبی کا بچپن ہے یا خُبْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ جو میرا دشمن ہے اس کا دشمن ہے وہ اس کو لے لے گا وہ اس کو لے لے گا مُسَا بھول گئے وَعَلْقَيْسُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ہم نے اس بچپن میں اس کمسنی میں اس شیرقارگی میں تجھ کو اپنی محبت کا مرکز بنایا تھا حَسَلْمَانُوُ وَعَلْقَيْدُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً 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 وِبَاً A مُّذَا خُبْهُ Studio موسیقی 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 دیکھا آپ نے یہ حفاظت نبی کی ہوتا ہے یہ حفاظت اللہ اپنے بندے کی کرتا ہے بچپن میں حفاظت کرتا ہے بچپن میں محبت کا مرکز بناتا ہے بچپن میں اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے غلط صحبتوں سے بچاتا ہے غلط راستوں سے بچاتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم موسیقی بچپن کے دوست تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابراہیم کے بچپن کے دوست تھے گزرا ہوگا بچپن وہیں مگر تم کو تو میری نگاہوں کے سامنے پروان چھڑنا ہے اس لئے ہر صحبت سے بچایا ہر غحمت سے بچایا اور اس منل پر جب تم آگے لِتُسْنَ عَلَا عَيْنِ تاکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے پروان چھوڑو تو ایسے محبت ہے چون؟ اور یا سارا سلسلِ انبیاء بہت خورت سے سنیے یا سارا سلسلِ انبیاء دل کا حجتنا آتینا ہا علا عبراہیم علا قومہی نرپاو درجاو تم من نشاو اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہم اسی طرح سے حجتوں کو عبراہیم کو عطا کرتے رہے تاکہ وہ دشمنوں پر اُن حجتوں کو واضح کرے اور تیرا رب حکیم ہے علیم ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَا وَيَعْقُبَا وَكُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحَنْ حَدَيْنَا مِنْ قَابل اور اس طرح سے سار ایک ایک انبیاء کا تذکرہ کیا وَمِنْ ذُهْرِيَتِهِ دَاوُدَا وَسُلَيْمَانَا وَأَيُّوَا وَيُّسُفَا وَمُوسَا وَحَاقُونَ وَكَنَاؤُنِكَ نَجْسِ الْمُحْسَنِينَ وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَيِيسَا وَإِيَّا فَكُلْ جَمْ مِنَ الصَّالِقِ وَإِسْمَائِلَا وَالْيَسَا وَيُنُسَا وَلُودَا وَكُلَّنْ فَرْجَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے سب کو عالمین کو فضلت دی مگر ایک شب لگا دی برک اللہ این عشرة کو اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا اگر کسی کو شریک بنایا تو حبت عمل ہوگا خدا کا شریک نہیں بچپن جو محبت کا مرکز ہو وہ بڑے ہو جو مشرق ہو سکتا ہے بس شرین نے کیا تردما کر دیا بچپن سے جو محبت کا مرکز ہو لَتُسْنَا عَلَى عَيْنِ تاکہ تُو میری نگاہوں کے سامنے فرمان جو ہے وہ بڑے ہو کے مشرق ہو جائے پورے انبیاء کا تذکرہ کر کے سورہ انام میں کہا لَاِنَا شَرَكُوا لَحْبِتَانُو اگر کسی کو شریک بنائیں تو عمل حبت ہو جائے ایک کو بنایا ہے نبی اس کو مجل سے مشاورت نہیں دی ہے ایک کو بنایا ہے نبی اس کو حکم نہیں دیا ہے کہ مشورے سے کام کرنا ایک کو بنایا ہے نبی اس کو ادوائیوری بورڈ نہیں دیا ہے کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو ان سے پوچھو اور اس کے بات طے کرو نہیں تمہاری لمہ داری ہے اگر انہوں نے شرک کیا شرک ذات واجب سے نہیں اپنے عمل میں اگر کسی کو شراکت دے کسی کو شریک بنایا لَحْبِتَانْهُمْ مَا كَانُوْ يَعْمَلُون آہ ہمتے عمل ہو جائے تو وہ حمدیہ کیسے شرک کریں گے خدا سے کہ جن کو پچھپن سے محبت کا مرکز بنایا ہو آپ توجہ کر رہے ہیں میری باتوں لے تسنا حالہ ہے ہی نہیں جس کو آنکھوں کے سامنے بنایا ہو تو اس لیے کہاو خبردار خبردار کسی کو اپنا شریک نہیں بنانا نو اڈبائیزری بورڈ نو کاؤنسل نو منسٹر خبردار نوزرہ نہیں مشاورت کنندگان نہیں تم تنہا اور ہماری وحی تم تنہا ہماری وحی نظل دہیل روح لامینو علا قلبت تو یہ دل کیا روح امین آتا رہے گا زبرانہ نہیں تو اب نبی کسی سے پوچھ کے لائے مباحلے میں آمین 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 جبکہ وہ عشر سانتی پڑھ رہے تھے حضور تھا ساری سے کسی نے کہا کسی کتاب میں دیکھا آیت ایک دن پہلے آئی تھی وَمَنْ حَجَّكَ فِيَ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاكَ مِنَ الْعِلْمِ علم کے آدھانے کے بعد کوئی حجت کرے تو علم تو اتاعت چاہتا ہے یا عبادِ خَجَّانِ مِنَ الْعِلْمِ عِبْرَاہِمْ وَمَنْ حَجَّكَ فِيَ مَنْ حَجَّكَ فِيَ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاكَ مِنْ علم کے آجانے کے بعد کوئی حجت کرے کوئی لاؤ بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں لاؤ اٹھوں کو ہم اپنے اٹھوں کو لائیں لاؤ نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو اب رسول کا چام کیا یہ رہ جاتا ہے کہ مدینے کی مزجد صاحب کو بلا کے بھائیں بھائیوں کو کسی ہزار مسلمان ہو چکے ہیں ابنا میں کون کون نکلیں گے نسا میں کون کون نکلیں گے انفس میں کون کون نکلیں گے نبی نے مشغلہ لیا کسی مبصر نے کہا کسی کی ہمت ہوئی کسی جھوٹی حدیث میں ہے کسی نے وعدہ کیا ایسی حدیث کہ رات بھر مشغلہ کرتے رہے کس کو لے جاؤں کس کو لے جاؤں کس کو لے جاؤں کسی صادب نے ابھی وقاس نے کہا وہ فاتح قادشیہ اور فاتح ایجان انہوں نے کہا میری پتھا صاحب ایک طرف رہ گئی اس دن کو دیکھ کر کہ جب صبح ہوئی صبح ہوئی تو دو نواز سے ایک داماز ایک پیٹی باہر آئے اور کہا اللہمہ بسینی کو لاسکتا ہوں کل کی آئے تھے اکثر ہم فاسقون اکثر ہم لا یاقنون اکثر ہم لا یومنون اکثر ہم الظالمون لا تجدو اکثر ہم شاکرین اکثر ہی طرف پیغمبر کی نظر نہیں ہے پرورددار میں ہی نہیں وہ لاسکتا ہوں ذمہ داری ہی نہیں کی قبول کر سکتا ہوں ان کی ذمہ داری قبول کر رکھتا ہوں اس لیے کہ میں سیری نگاہوں کے ساتھ نے فرمان کرہا یہ میری نگاہوں کے ساتھ میں نے وقت لیا میں نے وقت لیا زاہر ہے کہ میں چھتی تقریر کر رہا ہوں چار تقریریں اور ہیں لیکن اتن کام زاہر ہے جب تک زندگی ہے کام ہے بار بار علالت کا ذکر کرنا بھی معیوب ہے اور کوئی صحیح طریقہ معذرت نہیں ہے جہاں تک کام کا سمون کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو کیسے مشورہ کیا تو اب سورہ پراد کو بھیجتے وقت پہلے کسی سے مشورہ کیا واپس بلاتے وقت مشورہ کیا پھر بھیجتے وقت مشورہ کیا علم دیتے وقت کسی سے مشورہ کیا بتاؤ بھئی تین دن سے یہ مصیبت میں ہم مبتلہ بار بار مسلمانوں پشکت ہو رہی ہے یہودیوں کا مقابلہ ہے کیا کریں بیٹھو آؤ سر جھوڑ کے بیٹھیں باتیں کریں بتاؤ کیا کریں کون آ سکتا ہے کیا مسئلت ہو سکتی ہے کچھ اختیار ایک میں دون آلم میں میں دوں گا اس کو دوں گا کہ قیامت تک اس کے درم سے پھر کوئی علم نہ چھینے جو تاریخ اسلام جنکنے والے مسائل بنکے اس کے بعد لطف الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان تمام مثالوں کو پیش کر کہ جب اشکاس آتے ہیں مختصر نہیں ہوگی تاریخ بڑی طویل ہوگی بڑی طویل ہوگی تاریخ اور اگر تاریخ میں قرآن سے مدد لیتے ہوئے کبھی تشنگی محسوس ہو تو کبھی اتار کو دیکھ لیں کبھی مولانا رون کو دیکھ لیں برائی نہیں ہے کبھی اغبال کو دیکھ لیں مطالعہ کریں ان کا مطالعہ کریں جو آپ کے فلسفی ہے جو آپ کے گائی جائنس ہیں مہیو دین عربی کو دیکھیں ان سے پوچھیں لا لا ایک لف فقط ایک لف وہ یہ کہ نظام کل نظام وحدت ہے اور نظام وحدت ثابت ہی نہیں جب تک کہ کائنات میں عادل نہ ہو عادل تکوینی ناممکن ہے جب تک کہ کوئی مرکز میں مرکز میں صاحب عمر نہ ہو اور وہ صاحب عمر وہ ہو وہ ہو وہ صاحب عمر کہ جہاں لا تتے لا تتے لا تتے کی آیتیں میں پڑھ چکا ہوں ان کی تاتھ نہ کرنا ان کی تاتھ نہ کرنا ان کی تاتھ نہ کرنا یہ وہ ہوں کہ جہاں شیطان جاتے ہوئے جاری اور روز اول کہہ دے روز اول کہہ دے کسنا غیب قائم تھا شیطان کو مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم یا تو ہمارے نبی کے متعلق سگڑا پڑا ہوئے یہ غیب قائم تھا اس نے اسی جن کہہ دیا لا اغویانہم اجمعین اللہ عبادکہ منہم المخلصین تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا سب کو بہکا ہوں گا تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا تو تاریخ اسلام اغویانہم اجمعین کی تاریخ نہیں ہے اللہ عبادکہ منہم المخلصین تیرے مجھے آپ مجھے تے کہ میں صرف آئیگیالجی پہ بات کر رہا ہوں نہیں افراد ہیں اور افراد سے جب آپ آئیں گے تو پتا چلے گا مخلص کون کون ہے مخلص نہیں مخلص اللہم اہلالكبری عویب العظم اہلالجون والجبرون اہلالأفر والرحمة اہلالتخباب المغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين ايدا ولمحمد صلی اللہ علیه وآله فقران وكرامة وشرطا وماتيدا ان تسلی علی محمد وعول محمد وان تبقلنی في كل خیل اتقلت فيه محمد وعول محمد وان تقضنی من كل سوء ان اخرجت منه محمد وعول محمد صلوات عليه وعليهم اللہم انی اعود بک مما استعاد منه عبادك المقلسون عبادت عبادت میں پناہوں مانتا ہوں ان باتوں سے جنتے تیرے مخلص بندے پناہوں مانتے تھے شیطان کو کہلے کہ میں نہیں جاؤں گا مخلص بندوں کے پاس پناہ کسے مانتے تھے وہ علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پناہ کسے مانتے ہیں کہ میں نحوذ باللہ من صبات العقل میں عقل کی غفلت سے پناہ مانتا ہوں نحوذ باللہ من صبات العقل عقل کے سو جانے سے پناہ مانتا اور آپ سمجھے وہ شیطان تو نہیں جاتا جہاں شیطان نہیں جاتا وہاں مخلص بندے جا مخلص ہے وہ اخلاص ہے سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا آم آلانا رون کے پاس آم آلانا رون کے پاس ایک شیطان رونگا زیادا نہیں امود به طاقت مینے صرف ایک شیطان اور ایک شیر کو آپ کو اتنا یاد دلاؤں گا اتنا یاد دلاؤں گا کہ آپ نیا سے فرد کرتے ہوئے جائیں اور بار بار خلصے جائیں ایک شیر آز علی آمال اخلاص اعمال آز علی آمال اخلاص اعمال سب کو یاد دے شیر مگر پھر یاد دلاؤں گا شیر حق را دا منزز دغل یہ شیر حق ہے دغل باز نہیں ہے یہ دغل باز اردی کا لفظ نہیں ہے یہ فارسی کی اسطلاح ہے دغل دلاؤں گا علی کے پاس دغل نہیں ہے مرانہ روم کس کس کو دیکھ کے کہہ رہے ہو آز علی آمال اخلاص اعمال علی جسی کو اخلاص اعمال اعمال خالص کیسے ہوتا ہے اعمال خالص کیسے ہوتا ہے اللہ ہی کے لئے دین خالص ہے اللہ کے دین نزدیک دین اسلام ہے تو سامری نہ بنو سامری نہ بنو دغل ہے تھوڑی سی مٹی تو لے لی ادھر سے جہاں حق تھا دو سالے میں ڈال دی دو سالہ باطل تھا حق کو باطل سے ملایا دغل ہے سامری نہ بنو فَقَوَسْتُ قَبْلَتًا بِنَاثَرِ الرَّسُولِ فَرِشْتَ جَا رہا تھا اس کے پر کے سواری کے پر کے نیتے کی مٹی اچھر رہی تھی کچھ کہہ رہی تھی مٹی تو وہاں سے لے لی دو سالے میں ڈال دی دو سالے میں ڈال دی تو اثر رسول کو لے کر کسی اور میں ملانا خیامت تک اس جملے کو مجھ سے یاد رکھئے اثر رسول کو لے کر کسی اور میں ملانا دغل ہے دغل ہے جعلت استعمال کر گئے مولانا روم شعر اقراداو منزز دغل اللہ کا شعر ہے دغل نہیں ہے دغل وہ کرے جو دھرے یہ دغل اردو میں عام طور پر مستعمل ہے مگر فارسی کا اتنا فصیح مسلمی نکار اس طرح سے اس لفظ کو استعمال کرے یقینا کوئی نہ کوئی بات ہے یقینا کوئی نہ کوئی بات ہے اس کو بات میں سمجھایا بات میں سمجھایا شیر اقرادا منزز دغل اوکی اللہ اکبر روح علی استقار ہر نبی جو ہر ولی اس نے تھوک دیا علی کے موپر کون علی جو ہر نبی اور ہر ولی کا استقار سمجھا رہے ہیں اس نے سمجھا کے آپ تم مانٹ ڈالے آپ نے تلوار پھیند تلوار پھیند اس نے کہا پتا ہو کیا بات تلوار کیوں سے اللہ میں روں دو سو شے رہوں دو سو ایک دو نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاعر نے جلدے جلدے کہ دیا ہو نہیں آمدن کہا ہے آمدن کہا ہے دفتر اول میں کہا ہے دفتر آخر میں نہیں کہا تاکہ کوئی پڑھنے سے رک جائے دفتر اول میں دو سو شے اوکیو انداب برلوی حلیف بقا رہے ہر نبی اور حلیف نے پوچھا کیوں چھوڑ گیا لگ ہو گئے کہاں یہ کل باقی کا سلسلہ ہوگا میں صرف دغل کو سمجھا رہا ہوں تو میں کہاں سبتر آخر میں جلدے expectation خ listeners ادسلہ جلدے ہیں مدغل نہیں آئے جو چیز ہے حق ہے مسلحت وقت نہیں ہے مسلحت وقت نہیں ہے تو جو منزل رسول پر آئے وہ مشاورت کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سے پوچھ کے کام کرنا نہیں میں اپنی مسیرہ پر کام کروں یاد ہے آپ کو اللہ کی کتاب رسول کی سنت موری مسیلت کسی کی مجاورت نہیں میں علیہ امرو مجھے مشورہ نہ دو اور پھر ان کا بیٹا عبداللہ ابن عباس مشورہ نہ دو عبداللہ ابن عباس مشورہ نہ دو حسین نے تائے کر دیا حسین نے تائے کر دیا حسین کو جانا ہے ہم مشورہ نہیں لیتے پھر ان کا بیٹا عابد بیمار مشورہ نہیں لیتا اختیار کل ہے اختیار کل اس کے عباس ہے جو چاہے کرے جس طرح سے چاہے آگے بڑھے امام آپ کی منزلوں پر کامزار امام ہے بظاہر کمزور ہے مگر وارشِ عرب ہے اگرچہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں باؤں میں بیڑیاں گلے میں داؤں کھڑا مگر دنیا نے آنکھی ہے یا کان ہے مذجب کے شام کے خریف پہنچے ایک کھولا پوشت پیش پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکلاؤں ساکھا بھران کر کے کہاو الحمدللہ اللہ اللہی خوالہ کونہ اُس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ضلیل کر دیا ابھی تب امام نے کہا مجھ سے کہتا ہے کہا تم نے ایک مسلم پاچھا پہ بغاوت کی دیکھئے میری گفتگو کی منزل ہے تم نے ایک مسلم پاچھا پہ بغاوت کی تو اب بغاوت پہ گفتگو نہیں کرتے اب نہ اس کی کہ مسلمان ہونے پہ گفتگو کرتے ہیں اب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تونے سورہ شورہ میں وعید پری اللہ اسألکم علیہ اجران اللہ البابدہ تا فی القربہ کہا کہ تونے سورہ احزاب میں وعید پری انما یعید اللہ لئی الزبان کم قدس اہل البیت ویتحرکم دطھیلہ کہ تونے وعید پری واتذ القربہ حقور تونے سورہ احزاب میں وعید پری فقل تعالیو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونسااکم کہا محافظو ان حیاتوں سے تنگو کیا دعاللغہ یہ حیاتے تو آل محمد کے لئے ان حیاتوں سے تمہارا کیا دعاللغہ یہ حیاتے تو آل محمد کے لئے آپ نے جاتا فرمایا نہنو آل محمد آل محمد ہم ہیں آل محمد ہم ہیں تب سے اختیار صاحبِ ناسقِ زینبیہ لکھتے ہیں اس میں ایک مرتبہ اور نزلی کہا کے کہا واللہ ہی آنتم ہو تم قسم تو کھاؤ اللہ کی کہ تم آل محمد ہو آپ نے فرمایا دللا ہی اللہ کی قسم ہم آل محمد ہو کہا نام کیا ہے کہا علی کہا علی کہا ہاں اپنے باپ کا نام کہا حسین کہا حسین فاطمہ کا بیٹھا کہا ہاں کہا یہ تمہارا خوافلہ ہے کہا یہ نوکہ نیلہ پہ کس کا سا رہے کہا یہ فاطمہ کے لال کا سا رہے کہ یہ اعلان حق کے لئے معصوم کا عمل حکومت کے لئے کچھ میں گا یہ فاطمہ کے لال کا سا رہے کہا حسین کے لال یہ ناکوں پہ کون ہے کہا آیا اجنبی یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ محمد کی نواسیاں ہیں ناکوں پہ سوار ہیں کہ فرزن الرسول بے پردہ ہیں نا بے پردہ ہیں فرزن الرسول اب یہ قافلہ گلدرے گا میں دیکھ میں سکون ہوں مولا اب آپ امام ہیں اب آپ اجازت دیکھ میں ضعیفی میں لڑ تو نہیں سکتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں تاکہ ناکے پچل پچل کے مجھے مار ڈانے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میں نے زینب کو بے پردہ رہی دے habenуют کی Wrestle خلال possibilدوڑے ہیں تاکہ youtube اللہ کے بے پچل 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 تامنے وہ سامنے موسیقا 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 موسیقا